حیعاً فلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کوئی نہیں کھاتا لیکن فقط دوزخی معلوم چلا اگر کوئی بندہ باز نہیں آتا تو اپنے آپ کو جہنم ہونے کا حق دار بناتا ہے حدیث پاک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں تشریف فرماتے میرے محبوب پاک سود کی وعید کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ بنی اسرائیم میں ایک شخص سود خور تھا اس کی موت آگئی اسے غسل دے کے کفر پہنا کر جب کبر میں داخل کیا کبر نے اس کو اٹھا کے باہر پتخ دیا لوگ پریشان ہو گئے اللہ کے محبوب فرماتے اسے دوبارہ کبر کو سام کر کے کبر میں رکھا گیا کبر نے پھر اٹھا کے باہر پھینک دیا اللہ کے محبوب فرماتے اس سود خور کو ستر بار کبر میں رکھا لیکن کبر نے قبول نہ کیا ان زمانے کے نبی نے کہا یہ سود خور ہے کبر اسے قبول نہ کرے گی اسے زمین کی سطح پر رکھ کے اس پر پتھر چندو اللہ رب کریم اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا اے میرے پیارے رسول جب تک آپ اپنی امت میں ہوں گے میں ان پر کوئی جمعی عذاب نازل نہیں کروں گا آپ نے پیارے رسول پاک یا میرے پیارے peہنم کبی ہای رسول پاک یا سياری سیون موسیقی